اقبال تو کہتا ہے حس دینِ مصطفیٰ دینِ حیات زندگی گیرک بئی قانونِ صبات اقبال کہندہ ہے جی امتِ مسلمہ زندہ رہنا چاہتی عزت نال تو پھر ایک ہی طریقہ ہے حضور کے دین پر چل اس کے لائے سنتے جائے بس اور طریقہ ہی کوئی لئے اقبال ایک کہندہ ہے کی محمد سے وفات ہو دے تو ہم کو یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے یورپی چو پڑھ کی بھی آیا تھے میں کہا اقبال کی کھٹے ہی کہند لگا میں بھی اتھے بڑا ذہن کھپایا اتھے پروفیسر کوئل میں پڑھے ہاں میں کہا پھر کہند لگا انہاں پھر میرے کوئل امتحان لیا میں کہا پھر کہند لگا انہاں میں نے پھر سنت جاری کی تھی میں کہا پھر کہند لگا گلستانے لالہ زارے عبر تے چونگلے کاغذ سرابے نکھتے کہند لگا جتنی دیر میں اتھے یورپ پچھ رہاں میں نے کوئی بھی ایک بندے دا پتر اتھے نہیں ملیا یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس اٹھاون ملکوں نے پاکستان کی تائید کی لیکن سب سے زیادہ ہمیں خوشی ہوئی کہ امریکہ کے اندر سینیٹرز نے صدر ٹرمپ کو خط لکھا ہے جس کا مطلب برما دے بھی چیخ دیاں بچیاں ساڑھیاں کتیاں دی ترہاں بچیاں رسیاں پاندیں بوت مت پھر ٹافیاں سوٹ دیں پھر جد قریب بہنچ دیاں بھکیاں بھی جاری ہیں پھر کتیاں دی ترہاں انہوں چھک دیں پھر تھلے لٹا کے ہوتے ترپنیں پھر جدو مر جانیان پھر گدہ نو بلان دیں گدہ جناب ایک کو ڈھول لے کے انہوں دیں مذہبی خنازیر کھڑے ہوں دیں پھر ڈھول وجان دیں ایک منٹیج پورا مسلمان گدہوں کھا جانیان میں اس اسلام کی باتیں کرتا ہوں کہ دریائے جیلم کے کنارے کشبیر کی بچیاں کھڑے ہو کر دریائے جیلم سے پوچھیں پیچھے سے ہندو فوج آ رہی ہو اس کی عزت لوٹنے کے لئے وہ دریائے کی لہروں سے پوچھیں کہ غزنوی کے گھوڑے آ رہے ہیں یا میں دریائے میں چھلانگ لگا دوں حضرت بلال نے اس دیرے نہیں فرمایا آج اسلام امن کا درس دیتا ہے آپ نے فرمایا انہ جا امیہ حلقہ بلال فرمایا جا جا امیہ بچیا تو پھر بلال نہیں بچیا اسی برباد افغانستان اچ اسی برباد یمن اچ اسی برباد عراق اچ اسی برباد شام اچ اسی برباد مصر اچ اسی برباد بوسنی اچ اسی برباد چیچنی اچ اسی برباد سنتے جائے سنتے جائے لکھا رستم محران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام کہوں جی فرمایا سلام ہوتیتے ہووے جنہیں حضور تو کلمہ پڑے ہم تمہیں دعویت سلام دیتے ہیں حضور کا کلمہ پڑھو حضور آگئے بات ختم ہو گئے کلمہ پڑھو اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر جزیہ ٹیکس دے کر زلیل ہو کر ہماری رہایہ میں رہنا ہوگا اگلی گل ورنہ سی شریف لوگا مدینہ پاک واپس چلے جاوانگے آپ نے فرمایا جی تسی کلمہ بھی نہیں پڑھنا ٹیکس بھی نہیں دینا تو پھر سنو میرا خط خالد بن ولید کی لکھیا فرمایا انما آنا قومن يحبون الموت کما يحب العاجم الخمرہ فرمایا میرے نال محمد عربی دیو غلامن جو میں تسی شرابا پی کے مست ہوندیو نہ اسی گرد نہ کٹا کے انجے مست ہوندیو